پرویز مشرف نے انسانیت کے خلاف بڑے جرائم کی اس نے اکبر بکٹی کو قتل کیا ہے اس نے بارہ مائی کیا سنتالیس لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کار دیا اور شام کو اس نے اور یہ شیخ رشید جو بڑی باتیں کر دیا ہے انہوں نے تقریر کی تھی کہ ہم نے طاقت کا مزارہ کیا آج کرا جی میں یاد ہے نا آپ کو پھر انہوں نے یہ تب بڑے معصوم بن رہے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا لال مسجد میں جو بھی کچھ ہو لال مسجد میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے کمروں میں آپ نے مارٹر گولے مارے اور وہ مارٹر گولے جن بچیوں کو لگے ہیں نا کسی کا ہاتھ چپکا ہوا تھا چھت سے کسی کے بال چپکے ہوئے تھے کسی کا دھڑ چپکا ہوا تھا اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کوئی یہ پرویز مشرف کر رہا تھا پھر پرویز مشرف نے ایسے ایسے کام کیے ہیں آفیہ صدیقی کو بیج دیا نا ہزاروں سال کی ہسٹری میں آج تک یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا جو پرویز مشرف نے کیا کہ مولا عبدالسلام ضعیف جو ہے وہ ایک امبسیڈر تھا نا اس کو ہم نے تسلیم کیا تھا اس کو ننگا کر کے انہوں نے حوالے کیا وہاں افغانستان میں امریکیوں گئے یہ کوئی کم جرائے میں آئین کو تو تھوڑا ہے ڈالر کا بدلے پیسے وہ تو اپنے کتاب میں لکھا اس نے کہ میں نے پیسے لیے ہیں سر فوج کا جو رد عمل آیا ہے اس پہ جنرل مشرف کی فیصلے کے حوالے سے اس پہ کیا کہیں گے ان کا کہنا درست بنتا ہے دیکھیں جو وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈیوائن جسٹس ہوتا ہے اب کچھ بھی ہو اس کو پھانسی لگتی ہے نہیں لگتی لیکن آرٹیکل سکس کے ان کو سزا ہو چکی سر اس کا جمہوریت کے حوالے سے آگے فیوچر کا اس کا کیا پازٹیو امپیکٹ ہوگا اس ڈیسین کا تیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہمارا ملک پیچھے اس لیے رہ گیا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے ہمارے ملک میں ڈیریکلی اور انڈیریکلی جمہوریت کے خلاف ہی چیزیں ہوئی ہیں اور پرویز مشرف ان ظالم لوگوں میں سے ہے جس نے انسانیت کے خلاف جرائم کی ہیں اب عدالت میں دیکھیں نواز شریف کو تو دس ہزار درم نہ لینے بے آپ نے اس سے وزارت عزمہ سے ہٹا دیا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حیثیت کیا سویلین کی اس ملک میں وزیر آزم کی وہ ہٹ گیا غدار نہیں کہہ سکتے بھئی غدار کہے یا نہ کہے یہ تو کانسٹریٹوشنل بات ہے نا آپ نے فاطمہ جنہ کو غدار کہے دیا اس وقت تو کچھ نہیں آپ کو ہوا فاطمہ جنہ کون تھے فائدہ عزم کی بہن تھی نا اور وہ اتنی قوضیم مادر ملک تھی